بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ زیارتِ قبور کے لئے قبرستان تشریف لے گئے وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی آپ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی چنانچہ بارگاہِ ہداوندی میں عرض کیا یا اللہ اس کے حالات پر مجھے مطلع فرما فوراں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی التجاہ سنی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے خائل تھے تمام اٹھا دئیے گئے اب ایک ہیبتناک اور ڈراؤنی منظر آپ کے سامنے تھا کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور وہ روک کر آپ سے فریاد کر رہا ہے کہ یا اللی میں آگ میں ہوں آگ مجھے جلا رہی ہے اے اللی میرے حال پر رحم فرما کر مجھے اس ہولناک عذاب سے نجات دلائیے اس وحشتناک منظر اور مردے کی چیہو پکار اور دردناک فریاد نے حضرت علی کو بے قرار کر دیا آپ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دئیے اور نہایت ہی آجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی غیب سے آواز آئی اے اللی آپ اس کی سفارش نہ فرمائیں کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ بدنصیب شخص رمضان کی بے حرمتی کیا کرتا تھا رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا دن کو روزہ تو ضرور رکھتا تھا مگر راتوں کو گناہ میں بھی مبتلا رہا کرتا تھا حضرت علی یہ سن کر انجیدہ ہوئے اور سجدے میں گر کر عرض کرنے لگے اے میرے آقا اے میرے پروردگار اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے میرے مالک تو اس کے آگے مجھے رسوانہ کر اس کی بیوسی پر رحم فرما اور اس کو بخش دے حضرت علی رو رو کر مناجات کر رہے تھے آخر اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آ گیا اس کی رحمت کا دریا موجزن ہوا اور ندا آئی اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا چنانچہ آپ کی ہاتھر اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب کو ہتم کر دیا حضرات گرامی رمضان المبارک کے ان مقدس لمحات کو اس طرح فضلیات اور خرافات میں برباد نہ ہونے دو زندگی مختصر سی ہے اس کو غنیمت جانو دنیا میں جو عمل نیک کیا ہوگا قیامت کے دن اللہ کی ترازو میں وہ اتنا ہی وزندار ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا اگرچہ دشوار ہے نفس کے لئے لیکن قیامت کے دن ترازو میں وزن بڑھانے کے لئے یہ بڑا موثر ہے